جو کشمیری پنڈت مارے گئے ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے ایم ایچ اے نے چھپا کے رکھا ہے تو کس نظر سے دیکھتی آپ دیکھیں جو اس وقت جو سرکار ہے اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وہ ہر چیز کو پلٹ پلٹ کرنے کے لئے بیٹھی ہوئی ہے ابھی ہاں جو ہمارے کشمیری پنڈت پچھلے کتنے مہنوں سے وہ جمعوں میں دربدر اور خار ہو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کشمیر میں حالات ٹھیک ہو جائے تب تک ہمیں آپ جمعوں میں لوکیٹ کر لیجو کبھی ان کی تنخواہ من کرتے ہیں کبھی ان کا راشن من کرتے ہیں صرف ان کا جو درد ہے اس کو استعمال کر دیئے بی جے پی ووٹ بٹورنے کے لئے ان کو کسی کا کنسر نہیں چاہے وہ کشمیری پنڈت ہو کائی چاہے کوئی اور ہو یہ صرف اپنا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں اور ووٹ بٹورنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ان کی پولٹکس اور کچھ بھی نہیں میڈام ہالیوہ نیشنل کانفرنس نے بھی کچھ انچانس کے اعلان کی ہے کیا اسے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت الیکشن کا بھی گل بچ سکتا ہے اور اس کے لئے کیا پارٹی پی ڈی پی تیار ہے میں کیا کہہ سکتے ہیں تو الیکشن کمیشن نہیں اس کا فیصلہ کر سکتا ہے میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہوں اس کا تو ابھی اس طرح سے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جس طرح سے پولٹیکل رکوز بنایا جا رہا ہے بار بار الیکشن کا جانسہ دیا جا رہا ہے لیکن زمینی سطح پر جو ہے الیکشن نہیں لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں تو اس سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے میں نے بولا یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے اس سے زیادہ یہ بی جے پی کا کام ہے کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے بی جے پی کی وہ ایک ایک برانچ بن گئی ہے اس کا ایک ہاتھ بن گئی ہے کیونکہ اگر آپ نے دیکھا جو ہمارچل پردیش میں جس طرح سے مذہب کے نام پہ جو بی جے پی کے لیڈرشپ پرچار کرتی ہے پروپاگنڈا کرتی ہے اور الیکشن کمیشن تماشا دیکھ رہا ہے مسلمانوں کو کھلے عام دمکیاں دی جاتی ہے ملک کی اندر الیکشن کمیشن بلکل خاموش ہے تو الیکشن کمیشن تو کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے جسے پہلے ہوتا تھا اس ملک کو ہندوستان کو فقر تھا یہاں کے جو الیکشن کمیشن رہے ہیں ان کو دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ ہمیں بتاؤ الیکشن کیسے کریں مگر آج ہمارا الیکشن کمیشن اتنا سبورٹ کیا گیا ہے کہ وہ ایک کٹ پتلی بن گیا ہے اس لئے الیکشن کمیشن وہ ہی کرے گا جب اس کو بی جے پی اشارہ دے گے الیکشن کرنے تو الیکشن کریں گے شکریہ شکریہ جو کشمیری پندیت مارے گئے ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے ایم ایچ اے نے چھپا کے رکھا ہے تو کس نظر سے دیکھتی آپ لیکھیں جو اس وقت جو سرکار ہے اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وہ ہر چیز کو پلٹ پلٹ کرنے کے لئے بیٹھی ہوئی ہے ابھی ہاں جو ہمارے کشمیری پندیت پچھلے کتنے مہنوں سے وہ جمہو میں دربدر اور خار ہو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کشمیر میں حالات ٹھیک ہو جائے تب تک ہمیں آپ جمہو میں لوکیٹ کر لی جو کبھی ان کی تنخواب من کرتے ہیں کبھی ان کا راشن من کرتے ہیں صرف ان کا جو درد ہے اس کو استعمال کر دیئے بی جے پی ووٹ بٹورنے کے لئے ان کو کسی کا کنسرن نہیں چاہے وہ کشمیری پندیت ہو کہی چاہے کوئی اور ہو یہ صرف اپنا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں اور ووٹ بٹورنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ان کی پالٹکس اور کچھ بھی نہیں کیا اسے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت الیکشن کا بگل بڑھ سکتا ہے اور اس کے لئے کیا پارٹی پی ڈی پی تیار ہے میں کیا کہہ سکتے ہیں تو الیکشن کمیشن ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہوں تو ابھی اس طرح سے کیا لگ رہا ہے آپ کو کی جس طرح سے پولٹیکل رکورز بنایا جا رہا ہے بار بار الیکشن کا جانسہ دیا جا رہا ہے لیکن زمینی سطح پر جو ہے الیکشن نہیں لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے میں نے بولا یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے اس سے زیادہ یہ بی جے پی کا کام ہے کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے بی جے پی کی وہ ایک برانچ بن گئی ہے اس کا ایک ہاتھ بن گئی ہے کیونکہ اگر آپ نے دیکھا جو ہمارچل پردیش میں جس طرح سے مذہب کے نام پہ جو بی جے پی کی لیڈرشپ پرچار کرتی ہے ٹرپاگنڈا کرتی ہے اور الیکشن کمیشن تماشا دیکھ رہا ہے مسلمانوں کو کھلے عام دمکیاں دی جاتی ہے ملک کی اندر الیکشن کمیشن بلکل خاموش ہے تو الیکشن کمیشن تو کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے جسے پہلے ہوتا تھا اس ملک کو ہندوستان کو فقر تھا یہاں کے جو الیکشن کمیشنر ہیں ان کو دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ ہمیں بتاؤ ایلیکشن کیسے کریں مگر آج ہمارا ایلیکشن کمیشن اتنا سبورٹ کیا گیا ہے کہ وہ ایک کٹ پتلی بن گیا ہے اس لئے ایلیکشن کمیشن وہی کرے گا جب اس کو بی جے پی اشارہ دے گی ایلیکشن کرنے تو ایلیکشن کریں گے شکریہ